پاکستان میں ضرورت سے زیادہ بجلی موجود ہے مصطفیٰ کمال اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ اس کے باوجود سترہ سے اٹھارہ گھنٹے لوٹ شیٹنگ کی جا رہی ہے بجلی نہیں آتی مگر بھاری برکم بل آ جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ عوام تنگ آ چکے ہیں بجلی بلو کے معاملے پر چیئرمن نیپرا سے ملاقات کی ہے چالیس ایسی کمپنیاں ہیں جن سے یہ سارا نظام چل رہا ہے مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ جب تک دیگر کمپنیاں نہیں آئیں گی بجلی کا سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا نیپرا نے کہا کہ ایک سے زائد کمپنیوں کو لائسنس دینے کی قانون سازی ہو چکی ہے اکتوبر تک عوام کو اچھی خبر ملے گی ایمکیو ایم کے رہنما نے کہا کہ بیس سے تیس فیصد کمپنیاں ہمارے دوست ممالک کی ہیں کیپسٹی چارجز والے پیسو سے متعلق کلاوز مہائدے سے نکالے جائیں گے یہ پاکستان کی بقا اور سلامتی کا مسئلہ ہے ان کا کہنا ہے کہ آئی پی پیس کے ساتھ مہائدہ ختم کیا جائے آئی پی پیس کے ساتھ ایسے مہائدے ختم ہو جو پجلی پیدا نہیں کرتے ان کو رقم کی ادائیگی نہیں ہوگی وزیراعظم دوست ممالک کے کمپنیوں سے بات چیت کے لیے حکومتی ذرائع سے بات کریں